دوستو ایمانداری سے بتائیے اپلیکیشن لکھنا کتنا مشکل کام چھوٹے ہوتے سکول میں ہم اپنے ٹیچرز کو اپلیکیشن دیا کرتے تھے چھوٹی مانگنے اور آج ہم اپنے سرکاری کام کے لیے بھی اپلیکیشن دیتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا سمپل اپلیکیشن لکھ تین لائنوں کی چار لائنوں کی پانچ لائنوں کی یا میکسیم دس لائنوں کی آپ تین ہزار دو ہزار اور پندرہ سو اپیر تک کما سکتے ہیں ڈگری کی شرط نہیں ہے انویسمنٹ کی شرط نہیں ہے ٹائم کی شرط نہیں ہے ہاں سیکھنے کی شرط ہے اور سیکھنے کا پروسس مکمل آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اب اپلیکیشن لکھنی کیسے ہے اپلیکیشن لکھ کر دینی کس کو ہے پیسے کس طرح سے ملیں گے سارے سٹیپ ایک ایک کر کے آپ کے ساتھ شیئر کروں گا جاننے کے لیے آئیے میرے ساتھ ویڈیو کی طرف بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کے اپنے چینل ڈیجی زون پہ کشامدید اور شہواز احمد کی طرف سے السلام علیکم دوستو ہم یہ سمجھ سے ہیں کہ انٹرنیٹ کی دنیا سے پیسہ کمانا ناممکن ہو چکا ہے لیکن جو ڈیولپ کنٹریز ہیں وہاں پہ اب بھی نئے نئے آئیڈیاز پہ بات ہوتی ہے نئے چینلز بنتے ہیں نئے ویب شرچ بنتی ہیں اور بہت سارے نئے انیشیئیٹیو لیے جاتے ہیں جبکہ پاکستان میں جو کام کرتا ہے اس پہ تنقید کرنے کے ساتھ ساتھ خود کو یہ بہانہ دیا جاتا ہے کہ اب ہم نے کیا کرنا ہے جو پیسہ کمانا تھا لوگ کمال چکے لیکن یاد رکھئے ابھی بھی پیسہ کمانا بہت آسان ہے تین چیزیں آپ نے ہونی چاہیے آپ مستقل مزاری سے کام کریں ہر وقت آپ سیکھنے کے موڑ میں ہوں اور تیسری بات آپ یہ مت دیکھو کہ دوسرا کون کر رہا ہے کیا کر رہا ہے یہ دیکھئے کہ آپ بہتر کس طرح سے کر سکتے ہیں تو آج ہم نے اپلیکیشن لکھ کر پیسے کس طرح سے کمانے ہیں اپلیکیشن لکھوانے کیسے ہے یہ سب کچھ آپ کو سیکھاؤں گا کمپیوٹر سکرین پہ تو چلیے دوستو کمپیوٹر سکرین پہ چل کے آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں سب کچھ کے سیکھنا کرنا اور اسے کمانا کیسے ہے دوستو سیکھنے کے لیے ہم آ چکے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی طرف اگر میں یہ کہوں سیکھنے کی وجہ ہم کرنے کے لیے آ چکے ہیں چیٹ جی پی ٹی کی طرف تو غلط نہیں ہوگا آپ جانتے ہیں کہ چیٹ جی پی ٹی ہمارے تقریبا نائنٹی پرشنٹ ٹاسک پورے کرنے کے لیے ہر وقت ایکٹیو ہے اور آپ کے سامنے حاضر ہے آج مجھے کال آئی تھی سر جیسے آپ نے کہا ویسے ہی ہم نے آرٹیکل لکھا لیکن اس میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس نائنٹی پرشنٹ آ رہا تھا دوستو یہ تو میں کئی ویڈیو میں شیئر کر چکا ہوں کہ جب اے آئی ٹول سے آپ اپلیکیشن یا کوئی آرٹیکل لکھا ہوگی تو اس میں ڈیفنیٹلی اے آئی تو ہوگا ہی نا تو جب بھی آپ کوئی کام آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ٹول سے کروائیں اگزامپل کے طور پر چیٹ جی پی ٹی سے کروائیں تو بھائیہ اس میں سے اے آئی کو ریموو کرنا ضروری ہے اور اے آئی کو ریموو کروانے کے لیے آپ کسی بھی اے آئی ریموور ویب شائٹ کی مدد لے سکتے ہیں اے آئی ڈیٹیکٹی ویب شائٹ کی مدد لے سکتے ہیں کوئی بات نہیں آپ کو کر کے بتاؤں گا ابھی ہم سیکھنے کے لیے چلتے ہیں چیٹ جی پی ٹی پے کہ چیٹ جی پی ٹی سے ہم نے اپلیکیشن کیسے لکھوانی ہے اب میں یہاں پہ لکھنے لگا ہوں تو یہاں پہ میں نے لکھ دیا write an application to the manager for job of HR manager ٹھیک ہے دوستو تو یہاں پہ یہ بھی لکھ دیا گیا ہے اوکے اب یہ لکھنے کے بعد enter press کیا enter press کرنے کے بعد یہ دیکھیں چیٹ جی پی ٹی نے یہاں پہ application لکھنا شروع کر دی ہے سب سے پہلے ٹاپ پہ اس نے بتایا ہے کہ application پہ آپ کا نام آئے گا آپ کا address آئے گا آپ کا city آئے گا email address آئے گا phone number آئے گا اور اس کے نیچے date آئے گی اس کے بعد جس کو application لکھنی ہے اس manager کا نام company کا نام company کے address city state او ستنیچے دیرہ manager منجر کا نام اور اس کے بعد اچھے میں اچھے میں اچھے میں حرمانیر position at company name as advertised with solid background in human resource management and passion for the two for fostering positive workplace environment and confident in my ability to contribute effectively to your team i been to the table year experience of HR role where i have been on یہ ساری اپلیکشن میں تھوڑی آپ کو پڑھ کے سنائی ہے اب دوستو یاد رکھئے گا یہاں پہ بہت سارے لوگ غلطی کرتے ہیں میں بھی سم ٹائم لوگوں سے پوچھتا ہوں بھئیہ مجھے ایک سی وی بنا کے بھیچیں مجھے یہ چیز لکھ کے بھیجیں تو ڈائریکٹ سیدھا چیڈ جی پیٹی سے لکھا کہ مجھے فورڈ کر دیتے ہیں یار پتہ تو چل جاتا ہے لیکن اس میں تھوڑی سی آپ نے چلاکی کرنی ہے چلاکی کہہ لیجئے ٹیکنیک کہہ لیجئے سیکرٹ کہہ لیجئے آپ نے یہ جو سب کچھ ہے اس کو کوپی کر کے آپ نے لے جانا ہے کسی بھی ویب شیٹ پہ جس کو کہتی ہیں اے آئی ریموو ویب شیٹ جیسے میں یہاں پہ لکھتا ہوں اے آئی ریموو ویب شیٹ اوکے جی تو یہاں پہ میں انٹر پیس کرتا ہوں انٹر پیس کرنے کے بعد اے آئی ریموو کرنے کے لیے یہاں پہ ویب شیٹ لکھتا ہوں ری رائٹ آرٹیکل ری رائٹ آرٹیکل میں نے لکھا اس کے بعد دوستو یہاں پہ انٹر پیس کرتا ہوں تو ری رائٹ آرٹیکل ٹول میں لپاس آ چکا ہے یہ جو میں نے چیٹ جی پیٹی سے لکھایا ہے یہاں میں پیسٹ کرتا ہوں بیسک ری رائٹ پہ کلک کرتا ہوں اور بیسک ری ریڈ پر کلک کرنے کے بعد یہاں پہ میری اپلیکیشن کو ری فریز کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ دیکھیں اب وہ ایک دم چینج ہو چکی ہے اتنی تکلیف تو آپ نے بھی کرنی ہے اگر ڈائریکٹ چیٹ جی پیٹی سے لکھوا کے کسی کے متحے پر ماریں گے تو بیا دوسرے بھی ناک سے کھانا نہیں کھاتے ان کو بھی اتنی اکل ہوتی ہے ہم سے زیادہ وہ چیٹ جی پیٹی کو جانتے ہیں ہم سے زیادہ وہ انٹرنیٹ کو سمجھتے ہیں تو اس لیے بی سمارٹ ناٹ اور شمارٹ اب آپ نے اپلیکیشن کو لکھنا سیکھ لیا تو دیکھیں آپ کے سامنے اس وقت فائبر پہ میرے پاس کتنے لوگ اپلیکیشن لکے پیسے کمارے ہیں یہاں پہ جناب چار ہزار روپیہ پانچ ہزار روپیہ چودہ سو روپیہ چوبیس سو روپیہ ایون کے یہاں پہ آٹھ ہزار روپیہ بھی چارج کیا جا رہا ہے بلکہ یہاں میں نے ایک دیکھا تھا یہ توبہ مرزا ہے توبہ چوتیس ہزار روپیہ صرف اپلیکیشن لکھنے کا چارج کر رہی ہیں یہ ایک اگزامپل ہے میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے کہ جب انٹرنیٹ پہ ہر سکل بیچی جاتی ہے تو ہمیں پرابلم کیا ہے ہمارے پاس ایکٹیوز بہت اچھا ہوتا ہے سر کیسے کام کریں اکاؤنٹ نہیں بنتا سر کیسے کام کریں گیگ اپروو نہیں ہوتی سر سارا کچھ ہو گیا ہے آرڈرز نہیں آتے دنیا میں آپ پہلے فری لانسر نہیں ہو آپ سے پہلے لاکھوں لوگ فری لانسنگ سٹارٹ کر چکے ہیں اور پیسے کمہ رہے ہیں تو آپ بھی ملٹیپل پلیٹفارم پہ جائیے نا کیوں کام نہیں کرتے ہم وہ لوگ ہیں بڑی معذرت کے ساتھ جو ہم فیس بک پہ پروپر اکاؤنٹ بنانا نہیں سیکھتے ویٹس ایپ پہ اکاؤنٹ بنانا ہمیں نہیں آتا ویٹس ایپ بزنس یوز کرنا نہیں آتا فیس بک مارکٹ پیس یوز کرنا نہیں آتی پوری دنیا کے پروفیشنل لنک دن پہ جا چکے ہیں جبکہ ہمارے کئی پروفیشنل لنک ان کے نام سے بھی ابھی تک ناواقف ہیں یہ میں کسی کی انسلٹ نہیں کر رہا دنیا کی چینجز کی بات کر رہا ہوں جن کے ساتھ چلنا ہمیں ضروری ہے رہی آپ کی ایکسکیوز کی بات تو بھئیہ کوئی بات نہیں یہ دیکھیں آپ کے سامنے یوٹیوب پہ ایک نئی چیز لے کے آیا ہوں کمپلیٹ فائیور کورس ساتھ لباری جان یہ آپ کے لئے کورس بنایا ہے ہم نے فائیور کا جس میں ہر کرسن کا انصر ہے یہ تقریباً دو گھنٹے کا کورس ہے دوستو اور اس دو گھنٹے کے کورس میں آپ ڈیٹیل سے فائیور کے ہر کرسن کا جواب لے سکتے ہیں یہ کورس ہم نے کیوں بنایا ہم ایک دوست نے کمنٹ کیا انہوں نے کہا سر فائیور کے بارے میں بتاتے ہیں فائیور پہ تو اکاؤنٹ ہی نہیں بنتا اور ہم نے آپ کو اکاؤنٹ بنا کے گگ بنا کے ڈیٹیل میں سب کچھ سکھایا ہے تاکہ آپ یہ نہ کہیں سر رستہ تو بتاتے ہیں کرایا نہیں دیتے میں نے رستہ بھی بتایا ہے کرایا بھی دیا ہے اور ساتھ میں نیچے فون نمبر بھی دیا ہے کہ پراواجت تھے مشکل بنے کال کر لیں ہاں یہ بات ہے کہ آپ کہتے ہیں سر کال کرتے ہیں آپ ٹینڈ نہیں کرتے آپ کال مت کیا کریں کالز کیا کریں کالز کیا کریں جب مجھے پتا چلے گا ہاں یار جب میں آدھے گھنٹے بعد دو گھنٹے بعد چار گھنٹے بعد دیکھوں گا یار انہوں کی تین چار پانچ کالز آئی ہیں تو میں کیوں بیک کال نہیں کروں گا اور میں کرتا ہوں میسج کا رپلائی بھی کرتا ہوں اور یہاں پہ گونڈیوز دیتا چلوں ہمارا بلاغنگ کا پہلا بیچ کمپلیٹ ہو چکا ہے گلز کا پہلا بیچ کمپلیٹ ہو کے اپنی اپنی جوز پہ جا چکا ہے ہمارے ساتھ کام کرنے کے لئے ریڈی ہیں کچھ انڈیویجول کام کرنا چاہتے ہیں اور کچھ ہمارے ساتھ پارٹنرشپ پہ کام کرنا چاہتے ہیں جیسے کسی کے مرضی ہے وہ کر رہا ہے لیکن الحمدللہ پہلا بیچ کمپلیٹ ہو چکا دیئر فلی سیٹسفائیڈ اور نیکس بیچ کے ایڈمیشن سٹارٹ ہو چکے ہیں وہ بھی شاید پانچ چھے دن تک ختم ہو جائیں کیونکہ ہم نے بیچ میں آٹھ سے دس سٹوڈنٹ ڈکنے ہیں جن کو سکھانا بھی ہوتا ہے اور کمائی تک لے کے جانا بھی ہوتا ہے انٹرسٹڈ ہیں تو ضرور نیچے کال کیجئے میسج کیجئے اور بتائیے کہ آپ کورس میں انٹرسٹڈ ہیں باقی آپ کے فیڈبیک کا ویٹ رہے گا ملیں گے نیکس ویڈیو میں نیکس ویڈیو تک کے لئے اللہ کی امان